بھارت میں قومی ٹیم کے کھلاریوں کی جھلک دیکھنے کے لیے عوام امید آئے آئی سی سی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت پہنچنے پر قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کا ائرپورٹ پر مددہوں نے شاندار استقبال کیا سماجی رابطے کی سائٹ پر ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ائرپورٹ پہنچنے پر قومی ٹیم کے کھلاریوں کا مددہوں نے شاندار استقبال کیا جبکہ ہوتل کے باہر بھی ہزاروں شائقینے کرکٹ کرکٹرز کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب نظر آئے ائرپورٹ پر بھارتی حکام نے استقبال کرتے ہوئے قومی کرکٹرز کو شال پیش کی جبکہ پھول بھی نچاور کیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں مددہ پاکستانی ٹیم کے کھلاریوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری جانب قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے ائرپورٹ پر مددہوں کے استقبال پر انہیں ہاتھ ہلا کر جواب دیا جبکہ شاہین افریدی سیکیورٹی پر معمول پولیس اہل کار کے ساتھ خوشگپیاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے قومی ٹیم سات سال بعد بھارت پہنچی ہے آخری بار پاکستان کرکٹ ٹیم نے سن 2016 میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے شاہد افریدی کی خیادت میں بھارت کا دورہ کیا تھا بھارت پہنچنے پر قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں نے مددہوں کے استقبال پر انسٹا سٹوری شیئر کی پوٹو اپلوڈنگ اپ انسٹاگرام پر قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم، فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی اور وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان نے سٹوری شیئر کرتے ہوئے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا کپتان بابر آزم نے لکھا ہے کہ ہیدر آباد میں بھارتی شاہد کینے کرکٹ نے شاندارش تقبال کیا سفر محبت اور حمایت سے ملغوب رہا بھارت پہنچنے پر رات کو آرام کے بعد قومی ٹیم کے کھلاریوں نے ہیدر آباد کے راجیب گاندی سٹریڈیم میں ورلڈ کپ تیاریوں کا آغاز کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جانی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے کھلاری ہیدر آباد کے راجیب گاندی سٹریڈیم میں ٹریننگ سیشن میں شریک ہیں کپتان بابر آزم، فاسٹ بولر شاہین آفریدی، حسن علی، حارس روف، افتخار احمد، سلمان علی آغا، فخر زمان محمد وسیم جونئر، محمد حارس اور زمان خان نے آپشنل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا قومی ٹیم کل نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا وام اپ میچ کھیلے گی جبکہ تین اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف دوسرا میچ شیڈیون ہے آئیس ایسی ورلڈ کپ کا آغاز پانچ اکتوبر سے ہوگا قومی ٹیم ایونٹ میں اپنا پہلا میچ انیدر لینڈ کے خلاف کھیلے گی